السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین تقریباً ڈیر سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بعلاخر پنجاب کا دل لاہور فتح کر لیا پاکستان تحریک انصاف کو ساڑھے ڈیر سال کے بعد پنجاب کے اندر کوئی جلسہ کرنے کی اجازت ملی تھی اگرچہ اس حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا اس میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے ڈراؤ دھمکاؤ گھروں کے اوپر چھاپے گرفتاریاں اور اس کے علاوہ نو سی کے اجراء میں تاخیر پھر تنتالیس شرائط یعنی ہر طرح سے پی ٹی آئی کو بدل کرنے ان کی حمد توڑنے ان کے حوصلے توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود یہ تاریخی جلسہ کامیاب کر دکھایا پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے بغیر یہ دوسرا بڑا جلسہ ہے ایک آٹھ ستمبر کو لاہور اسلام آباد میں اور اس کے بعد اکیس ستمبر کو لاہور میں یہ جلسہ جس نے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی انگڑائی کا اشارہ دے دیا ہے اس کے علاوہ آج لاہوریوں نے نو مئی کا بیانیاں راوی برد کر دیا یہ وہی لاہور ہے جہاں کور کمانڈر ہاؤس یا جنا ہاؤس جو ہے وہ موجود ہے واقع ہے اور یہاں پر توڑ پھوڑ کا ریاستی بیانیاں بنایا گیا اور پی ٹی آئی کے خلاف مظالم ظلم جبر فستائیت کی ایک الگ ہی تاریخ رقم کی گئی علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے جو چالنج دیا گیا وہ پورا انہوں نے کر دکھایا اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی تیف منسٹر غائب رہی اور ان کی جو ان کی خواتین ان کی مشیر ہیں وہ سارا دن ٹی وی چینلز پر پی ٹی آئی کے جلسے کی ناکامی کی نویدیں سناتی رہیں تو کہانی کچھ یوں ہے کہ لاہور جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے لاہور جلسے کا اعلان کیا لاہور جلسے کی اہمیت کیوں سب سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جمہوریت کی آخری لڑائی پنجاب کے مقام پر لڑی جائے گی پنجاب میں جمہوریت کی لڑائی اور یہ آغاز آج اکیس ستمبر دوہزار چوبیس سے اس لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے پنجاب کے دل لاہور سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک دور دراز علاقے میں یہ ان کو جو لوکیشن ہے وہ دی گئی تھی اور یہ لوکیشن بھی جلسے سے چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت تھا لیکن اس کے باوجود اس محدود وقت میں پی ٹی آئی نے اس جلسے کا انعقاد ممکن کر دکھایا سارا دن آپ کو پتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کی جو خواتین مشیر ہیں وہ آپ کو ٹی وی پر نظر آتی رہی تین پریس کانفرنس کی گئی اس کے علاوہ ڈرون کی فوٹیج بنائی گئی لیکن اس کے باوجود لاہوریوں نے عمران خان کے الفاظ کی لاج رکھ لی لاہوریوں نے آج در حقیقت عمران خان کو کامیاب کر دکھایا ہے ویسے تو پنجابی ذرا بڑے دھیمے مزاج کے اور سلو مزاج کے اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ تمام طرف فسائیت کے باوجود پنجاب کے اندر وہ اگریشن سیاسی اگریشن دیکھنے کو نہیں مل رہا جو عموماً جو ہے وہ خیبر پختونخواہ جیسے صوبے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کی وجہ شاید تاریخی پسے منظر بھی ہے اور پنجاب کے لوگ عموماً چونکہ جیٹی رون پر یہ واقع تھا اور تجارتی سرگرمیاں اس خطے میں بہت زیادہ ہوتی تھی تو شاید اس وجہ سے پنجاب کے باسی ذرا دھیمے مزاج کی ہیں لیکن عمران خان نے بھی ہلکی آنچ پر جمہوریت کی جو ہانڈی پکائی ہے اب وہ ہانڈی پک کر تیار ہو چکی ہے یہ ذہن میں رکھیں عمران خان نے انیس سو غالباً چھانوے میں اپنی سیاسی جماعت بنائی اور انیس سو ستانوے میں عمران خان نے روزنامہ عصاف میں شاید اپنا پہلا انٹرویو دیا تھا اور اس میں عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہوئے آپ کی سیاسی جماعت کا کیسے اپنی جو سپیس ہے وہ بنائے گی تو عمران خان نے انویسٹمنٹ کی تھی فیوچر کے اوپر فیوچر کیا تھا نیکسٹ جنریشن یعنی وہ لوگ جو انیس سو ستانوے میں بچے تھے آہ تین چار سال پانچ سال سات سال دس سال بارہ سال پندرہ سال یا شاید جنوں نے ابھی پیدا ہونا تھا عمران خان نے ان پر انویسٹمنٹ کی چھبیس سال کی محنت لگا کر عمران خان آج یہاں پہنچا ہے اور آج اس کی وہ نوجوان آہ جو نسل ہے جس پر اس نے آج سے پچیس چھبیس سال پہلے آہ انویسٹمنٹ کی تھی آج وہ جوان ہو چکے ہیں یعنی آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص آہ اس کو اللہ نے اولاد دی اس کے بچے ہوئے اس نے ان بچوں کو پالا پوسا آہ غربت میں زندگی گزاری اور بڑے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی اور آہ اس مشکل صورتحال میں اس نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی بچوں نے پڑھا سکول گئے کالج گئے یونورسٹی گئے پاس ہوئے اس کے بعد انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا اور سی ایس ایس کا امتحان انہوں نے پاس کر لیا اور آلہ افسران لگ گیا یعنی ایک شخص نے چھبیس سال میند کر کے نوجوان کو پڑھایا لکھایا اور پھر سی ایس ایس کے امتحان پاس کرنے کی صورت میں ان کو بچے کا جو ہے وہ اس کا نتیجہ یا عجر ملا اور اسی طرح کی انویسٹمنٹ عمران خان کی ہے چھبیس سال اس شخص نے بچوں پر انویسٹمنٹ کی اور آج وہ بچے جوان ہو چکے ہیں اور وہ بچے آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ وہ نوجوان نسل ہے یہ وہ زی جنریشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو عام جو روایتی طور طریقے ہیں آپ ان سے ان کو دراد دھمکا نہیں سکتے آپ ان کو ان کے مقصد سے دور نہیں اٹا سکتے تو یہ ایک بہت لمبی جدو جہد تھی ایک بہت لمبی اور بڑی سبر آزما قسم کی سیاسی لڑائی عمران خان نے لڑی اور وہ اس میں کامیاب ہو چکا ہے آج عمران خان جیل میں ہے لیکن جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان کے یہ نوجوان جس پر اس نے چھبیس سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی جو اس وقت بچے تھے اور بہت سارے ایسے تھے جو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ آج عمران خان کا بازو بن چکے ہیں اور یہی چیزیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف کرتی نظر آتی ہیں میں اپنی سے بھی پہلے متعدد ویڈیوز میں اس بات کی نشانتے ہی کرتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پنجاب کے اندر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ فستائیت سب سے زیادہ ظلم سب سے زیادہ جبر سب سے زیادہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کی پامالی سب سے زیادہ گرفتاریاں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جیلی مقدمات اور سب سے زیادہ جو پکڑ دھکڑ ہے وہ آپ کو پنجاب میں دیکھنے کو ملے گی دھاندری سب سے زیادہ فوکس پنجاب تھا کیونکہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی ایک سو اکتالیس نشستیں تھیں تو اس لیے پنجاب بڑا صوبہ بھی ہے آبادی بھی زیادہ ہے پی ٹی آئی کا یہاں پر انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے صرف شہروں کی حد تک نہیں دور دراز چھوٹے قصبوں تک جونین کونسل لیول تک حسیت اور اپنی موجودگی کے بغیر اس کو مضبوط کر چکا ہے اور اب ایسے لگتا ہے لاہور جلسے کو اگر آپ دیکھیں اسلامباد جلسے کو دیکھیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان اپنے بغیر پارٹی کو منظم کرنے اور ان کے اندر ایک جو ایک چارج ہوتا ہے وہ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان بہتر سال ان کی عمر ہے اللہ ان کو لمبی صحت اچھی صحت اور لمبی زندگی عطا کرے لیکن ہم سب نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں موقع پہ کسی نہ کسی وقت اس دنیا سے جانا ہے اور شاید عمران خان اپنی پارٹی کو اس حد تک مضبوط کرنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ بھی رہیں تو اس کے باوجود ان کا نظریہ اگلی سے اگلی نصروں تک یہ چلتا جو ہے وہ آگے پھیلتا رہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا پاورفل شو تھا علی امین گنڈا پور کو چیلنج دیا گیا تھا خاجہ آصف صاحب اکثر ٹویٹ بھی کیا کرتے تھے قوم اسمبلی فلور پر بھی کہتے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ نے چیلنج دیا ہے آپ لاہور آ کر دکھائیں پھر علی امین گنڈا پور کو چیلنج دیا گیا کہ آپ اٹک پل پار کر کے دکھائیں ہم آپ کو دیکھ لیں گے ایسی تیسی اور پت نہیں کیا کیا باتیں کی گئیں کیا کیا چیلنج دیا گیا لیکن علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے اڈیالا جیل سے کہا کہ صوبائی حکومت جاتی ہے تو جائے لیکن لاہور جلسہ ہر صورت ہوگا اور پھر اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے لاہور پہنچے اور وہاں انہوں نے مختصر خطاب بھی کیا دوسری جانب پنجاب کی آن سانگ سوچی کی حکومت نے وظالم کا ظلم جبر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا لوگوں کو جلسے کے شرقہ کو جلسے گاہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں ڈالی گئیں راستے بند کیے گئے لوگوں کو کی پکڑ دھکڑ کی گئی اور اس کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ ان کی جو وزیر ہیں خواتین وزیر وہ ٹی وی پر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمام راستے کھلے ہوئے ہیں لیکن لاہور میں موجود صحافیوں کی جانت سے سارا دن اس پر ریپورٹنگ کی گئی کہ بہت سارے گجو متہ سمیت مختلف جو لوکیشنز تھی وہاں سے راستے بند تھے پی ٹی آئی کی خواتین بزرگ بچے اور نوجوان سبھی اس جلسہ گاہ تک پہنچے کئی کئی کلومیٹر پیدل چرکل پیدل چل کر وہ جلسہ گاہ پہنچے ہم نے آج حماد عزر صاحب کو بھی اس جلسے میں دیکھا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی اس کے بعد چھے بجے کے قریب جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے لائٹیں آف کر دی گئیں اور لائٹیں آف کرنے کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت کو سٹیج سے بھی اتار دیا گیا پنڈال خالی کروا دیا گیا لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈاپور آج اس جلسہ گاہ پہنچے وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا یہ جلسہ اس لحاظ سے بھی کامیاب ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ڈیڑھ سال سے پنجاب کے اندر فستائیت ہے اس فستائیت کی جو ایک ڈر خوف کی ایک موٹی تیہ اوپر جو ہے وہ جم چکی ہے جیسے برف کی تیہ ہوتی ہے تو اب ابھی یہ جو ہتھوڑے لگ رہے ہیں نا جیسے یہ لاہور کے جلسے والا ہتھوڑا ہے یہ ہتھوڑے در حقیقت اس ڈر خوف کی ایک بڑی موٹی چادر کو بڑی تیہ کو یہ توڑ رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھئے گا کہ اگلے کچھ ہفتوں میں مزید ایسے جلسے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ یہ جلسے عوام کی توقعات کے مطابق نہ ہوں کیونکہ عمران خان اس میں موجود نہیں ہیں دیگر مرکزی قیادت اس میں موجود نہیں ہیں یہ اس ڈر خوف کی جو ایک تیہ جم چکی ہے عوام کے ذہنوں میں یہ جلسے در حقیقت اس تیہ کو توڑنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور یہ ہوں گے اور جب عمران خان بری ہوں گے اور وہ باہر آئیں گے اس کے بعد اصل صورتحالہ میں بنتی ہوئی نظر آئے گی اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور نے اٹکپل بھی پار کیا وہ لاہور بھی پہنچے انہوں نے چیلنج بھی قبول کیا اور اس چیلنج کو پورا بھی کر کے دکھایا اور اس دوران ہمیں پنجاب کی جو وزیراعالہ ہے مریم صفدہ روان وہ ہمیں مکمل طور پر منظر عام سے غائب دکھائی دی اس کے علاوہ اس جلسے کی یہ جلسہ اتنا کامیاب تھا کہ اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے مسلم بیگ نون نے تین پریس کانفرنسز کی اس جلسے کو ناکام ثابت کرنے کے لیے کیوی چینلز پر اس جلسے کی براہ راست کوریج پر پبندی لگائی اس کے علاوہ ڈرونز سے فوٹیج بنا بنا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اپنے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ہیں وہاں سے پروپیگنڈا کروایا گیا لیکن اس کے باوجود لاہوری پہنچے وہ لاہوری جنہوں نے اکیس اکتوبر دوہزار تئیس کو نواز شریف کی واپسی کو مسترد کر دیا تھا انہی لاہوریوں نے آج عمران خان کی کال پر بغیر عمران خان بغیر پی ٹی آئی کی دیگر مرکزی قیادت انہوں نے لاہور جلسے کو کامیاب کر دکھایا وہ لاہور جلسہ جس پر وہ لاہور جہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر پابندی تھی مقدمات بنتے تھے گرفتاریاں ہوتی تھی پکڑ ذکر ہوتی تھی لوگوں کو ڈرائیا جاتا تھا ان کے گھنوں پر چھاپے مارے جاتے تھے جیلی مقدمات بنتے تھے اور لوگ اور خاص طور پر پولیس کے جو افسران ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تالبان یا دہشتگرد تصور کرتے تھے ان کی گرفتاریاں ہوتی تھی ان کو گرفتار کر کے ترقیہ لینے کی جو ہے وہ ایک نیا ایک حربہ انہوں نے شروع کر دیا تھا آج اسی لاہور میں خوف کی فضا ٹوٹ چکی ہے آج اسی لاہور میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لہر آ رہے ہیں آج اسی لاہور میں ہر سڑک پر آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اس حکومت نے پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ یہ جو جلسہ تھا یہ پورے شہر میں پھیل گیا اور ہر گلی محلے میں ہر سڑک پر آپ کو پی ٹی آئی کا یہ جو ہے وہ جلسہ ہوتا ہوا نظر آیا تو یہ قدرت کے کھیل ہے ہمارے دوست ہیں عبید بھٹی انہوں نے آج لاہور جلسے کی صورتحال کے حوالے سے بہت کچھ لکھا یہ میں آپ کو چاندین کی جو یہ جو تحریر ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں عبید بھٹی کہتے ہیں کہ جس لاہور میں گزشتہ ڈیر سال سے چند پی ٹی آئی کارکنان کی موجودگی ایسے ٹریٹ کی جاتی تھی جیسے دائش یا تالبان گروہ کے دہشتگرد جو ہے وہ دیکھے گئے ہوں جھنڈوں کیمپین یا ریلی کی صورت میں پورے لاہور کی پولیس کو پکڑ دھکڑ کی ڈیوٹی پر لگا دیا جاتا تھا سیف سٹی ڈریکٹر اور تمام افسران خود بیٹھ کر کیمرو سے چہرے شناخت کر کے اوپر والوں کو ریپورٹ کرتے رہتے تھے پولیس افسران اور اہلکار پکڑ دھکڑ کر کے اپنی پروموشن کی راہ تکتے تھے مزرع لمہ بلمہ اب بیٹھ دیتے تھے کہ انتشاری دیکھے گئے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش جاری ہیں آج اسی لاہور کی ہر سڑک پر تحریک انصاف کے حامی گھوم پھر رہے ہیں تحریک انصاف کے ممنوع جھنڈا ہر طرف لہر آ رہا ہے تارانے بج رہے ہیں نارے لگ رہے ہیں تاریخ ساز جلسہ ہوا ہے لوگوں کی سیاسی امید جاگ اٹھیا اور اس ان میں نیا ولولا جوش اور کرنٹ امد آیا ہے یہ سب ختم کرنے کے یہ سب ختم کرنے کو ہی نو مئی ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے اچانا کو مقدس جناح ہاؤس برامت کر کے سوہ سال تک اس سے اس کے تقدس کو باور کرانے کی مہم چلی تھی آج جلسے کی مشروط اجازت نے ڈیر سال کی تمام میند مظالمت کنڈے اور بیانییں پاش پاش کر کے رکھ دی ہیں بلکل یہی بات ہے بلکل یہی بات ہے کہ اس جلسے کو ناکام نہ سمجھیں بلکہ پنجاب کی امام ایک اپنے سیاسی رہنما کے بغیر باہر نکلی ہے اور پی ٹی آئی کی خواتین پیدل چلی ہیں جوتے ننگے پاؤں چلی ہیں جوتے ان کے جو ہے وہ شاید ٹون ٹون چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہ جلسہ گاہ تک پہنچیں اور یہ دور دراز جو ہے ایریے میں یہ جلسہ گاہ بنانے کا مقصد ہی در حقیقت یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ در خوف کے مارے وہاں تک نہ پہنچیں لیکن جو تصاویر جو فوٹیجز جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں وہ حیران کن ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں فیملیز موجود ہوتی ہیں نو مولود بچوں کو بھی فیملیز ساتھ لے کے جاتی ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد در حقیقت یہاں جو در خوف بیٹھا ہوا تھا عمران خان اس در خوف پر ہتھوڑے برسا رہا ہے اور یہ در خوف کے بت ایک بار پھر پاش پاش ہوں گے اور جمہوریت کی آخری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پنجاب کے محاذ پر لڑی جائے گی آج اس جلسے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ غلطیاں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ غلطیاں ایسی کی گئیں جیسے جب پولیس کی جانب سے سٹیج کو کور کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت ان کو وہاں موجود رہنا چاہیے تھا اور اپنا یہ جمہوری حق تھا یہ کوئی شادی حال نہیں تھا کہ اس کو اس کو اگزیکٹ چھے بجے بند کرنا تھا دوسری غلطی اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو آہ شاید تھوڑا جلدی آہ خیبر پکٹونخواہ سے روانہ ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ بروقت اور آہ جو ٹائم فریم دیا گیا تھا اس کے اندر اندر جلسہ گاہ تک پہنچے اور وہاں خطاب کریں لیکن چلیں مختلف چیزیں بعض اوقات ویریبل چینج ہو جاتے ہیں چیزیں کچھ مس کلکولیٹ بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا یہ ایک بڑا تاریخی جلسہ تھا اور مسلم لیگ نون کی تڑپ مسلم لیگ نون کے میڈی اسیل کی جو ہے وہ اچھل کود اور تین پریس کانفرنس اور ساتھ ہی نیوز چینلز کے اوپر جلسے کی کوریج پر پابندی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ جلسہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی توقعات سے بڑھ کر کامیاب ہوا ہے یہ کچھ تفصیلات تھی کچھ باتیں تھی جو آپ کے ساتھ کرنا تھی سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ